موسیقی 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 کا اور امریکہ سے سیول نیوکلیر ٹکنالوجی پر بات نہیں ہوئی یہ کہنا ہے وزیر اطلاع کائرہ صاحب کا جی یہ تھی کچھ اہم خبریں اور اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ایک بہت ہی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ اروج پر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر ہوئے تقریباً سارے چار ہزار افراد جو ہیں ان پر ڈینگی وائرس کا حملہ ہو چکا ہے اس حوالے سے ہم نے مدو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ پی ایم اے یہ جو ہے پاکستان میڈیکل اسوسیییشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر سرور چودھوی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسے مزار ہے آپ کے میں اللہ کا شکریہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اسوسیییشن جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن جو ہے یہ پورے پاکستان کی لیول پر ہے ایلو پیسک سسنو آف میڈیسن میں جتنے میڈیکل پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل ہے جتنے کوالیفائیڈ جنرل پرکٹیشنر ہیں جتنے سرویس میں ڈاکٹر ہیں یہ اس کے میمبر ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا رول کچھ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن میڈیکل اسوسیشن ہے بلکل بریٹش میڈیکل اسوسیشن ہے انڈین میڈیکل اسوسیشن ہے اس میں پاکستان میڈیکل اسوسیشن کا رول جو ہے اس میں ہم جو مقصد ہے وہ سب سے مقصد تو ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو کیر ہے وہ بیسٹ ملے پیشنٹ کی کیر امپورٹنٹ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسوسیشن صرف ڈاکٹروں کے لیے اس کے لیے نہیں ہے ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل کی ایجوکشن ہے وہ پراپر ہونی چاہیے جو ڈاکٹر ٹرینڈ ہے وہ ان کو پراپر ٹیچرز ملیں اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو پراپر صحت ملے اور پراپر اس کا علاج مال جاؤ اس کے ساتھ کو زیادی نہ ہو اس کے بعد نمبر تین پر پھر ہم ڈاکٹر زکین ٹیسٹ بھی دیکھتے ہیں جو اس کے میڈیکل اسوڈاکٹر ہیں اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ زیادی نہ ہو پائے اور اس لحاظ سے پاکستان میڈیکل اسوسیشن کا اوورال اس کا ہیلتھ سرویسز کو لک آفٹر کرنا ہے آجھا آپ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں ڈنگی واریس کے حوالے سے seب سے پہلے تو آپ پہنچا avenues Ani کیلئے بتائیں کہ ڈنگی واریس کیا ہے اور کس طرح سے یہ حملہ کرتا ہے یہے جو ڈہنگی واریس ہے یہ ایک واریس ہے جو ایک physique male mosquito اس کے کارٹنے سے ہوتا ہے اور اس میں اور ملیریا میں فرق جائے کہ جو ملیریا ہوتا ہے وہ بھی ماسکیٹو کے کارٹنے سے ہوتا ہے اور جو ملیریا کے مچھرے ہیں وہ افضائیش جوڑوں میں گندے پانی میں جو ڈینگی وائریس ہے اس کا جو مچھر ہے وہ ساپ پانی پر پلتا ہے ایک تو یہ امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے دوسرا امپورٹنٹ حصہ یہ ہے کہ یہ کاٹنے کا ٹائم یا تو صبح تلوح افتاب کے ٹائم پر ہوتا ہے یا ہوتا ہے غروب افتاب یعنی مغرب کے مغرب میں ٹائم سے تھوڑا پہلے اور بعد میں اور صبح فجر کے ٹائم میں تھوڑا پہلے اور بعد میں یہ اس کا کاٹنے کا ٹائم ہے اس کے علاوہ باقی دن کے سمیں یہ نہیں کاٹتا سہی آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی تاریخ کے حوالے سے کہ کب شروع ہوا ڈینگی وائریس کب سے ہے یہ ڈینگی وائریس جو ہے یہ نائنٹین ففٹی ٹری میں یہ ایک ریکارڈ ہوا تھا فلپائن میں فلپائن میں ڈینگی وائریس کے ایک ببابی فیلی تھی کچھ کیسز ہوئے تھے اس کے بعد یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ڈینگی وائریس نائنٹین نائنٹین فور میں آیا اور لیکن بدکسنتی یہ ہے کہ حکومت کے لیبل پر کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو جیسے یہ پتا ہے کہ یہ جو ڈینگی وائریس ہے اس کی نہ تو کوئی دعائی ابھی تک نکلی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین موجود ہے تو جب اس کا اٹیک ہوتا ہے تو پھر سادہ پیراسٹ اعمال کی گولیاں دیتے جاؤ اور پانی پلاتے جاؤ اور وہ چلتا رہتا ہے تاکہ وہ پانچ سات دس پندرہ دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے اگر سیریس ہو جائے تو پھر میں اس پہ بعد میں بات کروں گا سیریس ہونے کی صورت کیا بنتی ہے تو لیکن افسوس یہ ہے کہ نائنٹین فور سے لے کر ابھی تک اس پر نہ تو حکومت نے کبھی مچھروں پر کنٹرول کرنی کی کوشش کی ہے نہ کبھی کوئی سپریے کرنی کی کوشش کی ہے رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سپریے نہیں ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی مچھر مادنے کا بندباس نہیں ہے تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی حکومت کے کان پر جون تک نہیں رہی بلکل وہ ہر چیز جو ہے وہ لوگوں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے خود بخود حالات جو ہیں وہ صدر جائیں ورنہ ان کے بس کی نہ بات ہوتی ہے انسان کی جان کی کوئی قدر ہی نہیں آپ دیکھیں لوگل گورنمنٹس ہیں ان کی کتنی فیلیر ہے کہ اتنا مچھر موجود ہے اگر یہ مچھر نہ ہوتا ہے دنگی بارس نہ